سوڑی گجر علیہ توسی اپنے ڈٹے ہویا کہ ایساں بولنا نہیں تھے میں اپنا ڈٹے ہویا کہ میں اس ویلے تک جانا نہیں جد ہوں ہر ہر خبان میں چونا میں حسین در نغمہ نایلا دل کے اسی مکان میں لوہے دل پہی نکھا نام بس حسین کا دل کے اس مکان میں حسین صاحب حسین صاحب کوئی نہیں حسین صاحب آواز آنی چاہیے حسین صاحب کوئی نہیں حسین صاحب کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں کیوں کسی کے خان دال میں حسین صاحب کوئی نہیں کسی کے خان حسین صاحب کوئی میں نے بات کی خدا کے اس جہان میں میرے دوستوں میں نے آغاز کلام میں ارز کی تھی یہ میرا نظریہ نہیں ہے حسین جیسا کوئی نہیں یہ جناب سیدونا فاروق اعظم کا نظریہ ہے سیر علام النبلہ کے اندر یہ دوایت موجود ہے میرے آنکھ حضرت ہے سیدونا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جس وقت اپنے دور خلافت کے اندر کسرت اموال ہوئی ہے بہت کسیر تعداد میں مال غنیمت مدینے میں آیا جناب حضرت سیدونا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت سارے لوگوں کے وظیفے مقرر فرمائے جن میں شہدہ کے بچوں کے وظیفے بھی ہیں اور خاص کر پدری صحابہ کے وظیفے اے وظیفہ سمجھ دے ہو نا یعنی ان کا جو ہے نا معنی ان کے ساتھ ہیلپ کا فنڈ مقرر کیا گرامی المرتبت حاضرین و سامین بدریوں کی لسٹ سیار ہوئی بدری صحابہ کی لسٹ سیار ہوئی بدری صحابہ کو حضرت سیدونا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہر مہینے کے مہینے فنڈ جاری کیا اس لسٹ میں حضرت عمر نے دو نام لکھوائے فرمایا ادھر لکھو حسن بن علی حسن بن علی حسن بن علی حسن بن علی چنانچہ نام لکھ دیا گیا اب پدریوں کے ساتھ حضرت حسن و حسین کو بھی وظیفہ ملنے لگا ایک دن جنابی حضرت عمر فاروق کے سامنے آپ کے بیٹے حضرت سیدونابت اللہ بن عمر حاضر ہو گئے حرز کی ابا جی حسن و حسین کو بطنیوں کا حصہ دیتے آپ نہ وہ بدر میں گئے نہ جنگ لڑی حالانکہ وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت جب بدر کی جنگ ہوئی تھی حضور یہ بتائیے انہیں یہ وظیفہ کیوں دیا جا رہا ہے اور اگر اس لیے انہیں وظیفہ دیا گیا اس لیے دیا گیا یا دیا جا رہا ہے کہ ان کے بابا نے بدر کی جنگ لڑی ہے تو آپ بھی بدر میں موجود تھے پھر مجھے بھی دیں کیونکہ میں آپ کا پتر میرے دوستوں توجہ فرمانا حضرت عمر نے یہاں تلیل کیا دی یہ وہ شخص ہے کہ جس کی عدل و انصاف کے دنگے پوری دنیا میں بج رہ گئے اے جناب امیر المومنین عمر بتائیے اب اس کا کیا فیصلہ انصاف کیا ہوگا آپ نے فرمایا اچھا پتر کیا تُو حصہ لینے آیا جی اببا جی میں حصہ لینے آیا فرمایا لائکہ ام تخضر لی اببا مثلہ ابھی اماؤ و امم مثلہ امہ اماؤ و جبتن مثلہ جبتی اماؤ جاب دلہ میں تیرا بھی حصہ مقدر کر دو گا ایک کام کر حسنین کے بابا جیسا بابا اماؤ یاد رکھو لوگو اسی جدو ہی ذکر آلے نبی کریے ڈنڈی گدی نہیں ماری جدو ذکر صحابہ کریے ڈنڈی اچھیا بولو ڈنڈی کدی نہیں ماری ڈنڈی تے او مارے جس دے سامنے صدیق تا ذکر آوے او دا دل پھڑک پھڑک کرے جدے سامنے علی دا ذکر آوے تا دل تاویں ٹھک ٹھک کرے سنی آوے جدے سامنے علی دا ذکر آوے تاویں دھر بیندہ او دے سامنے نبی دیا یاران دا ذکر آوے او تاویں کیوں گڑکو نہیں او منافق نہیں ہوں دا او سرکار دیا یاران دا ذکر بھی خوشوں کے سن دائے تے اسی اسوے لے نبی دیا پتران دا نبی دیا بچے اندہ ذکر سن سنا رہے ہیں تے چھوم کی آواز آنی چاہی دیئے خدا کے اسے جاہاں خدا کے اسے جاہاں خدا کے اسے جاہاں خدا کے اسے جاہاں میرے نبی مکرم سلام دعا بچی ہوگیا اور میں تقدیر شروع کری جاہاں میرے نبی مکرم رحمت کونوں مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلمہ کی آل سے پیار کرنے والو یاد رکھو نبی کی آل بیت کا پیار امت کے ہر مومن شخص پر فرض ہے گل کوئی اپا کولو نہیں کرنی نال تھک کبارتاں پڑھنی ہیں تھک روایتاں پڑھنی ہیں تبجھو کرو میرے دوستو اللہ کا قرآن آیت مبدت قل لا اسحلکم علیگی عجرم اللہ المودت فی الخوبہ اے میرا سنا حبیب تو اپنی سونی مقدس بہاں سے بول کے کہہ دے کہ میں تم سے عجرِ رسالت بدلا اس کا کبھی بھی طلب نہیں کرتا میں عجرِ رسالت طلب نہیں کرتا اللہ المودت فی الخربہ ہاں میں تم سے صرف اپنی آل کا پیار مانگتا ہوں میرے نبی کے صحابہ نے جب یہ آیت سنی میرے نبی کے صحابہ نے جب یہ آیت سنی میرے نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہو گئے یا رسول اللہ منہا اولائی لذینا قد وجبت علینا مودتوم یا رسول اللہ یہ بندے کون ہیں جن کی محبت ہم پہ فرض ہو گئی ہے اے بندے کڑے نے سرکار جنہ دا پیار ساڑے ہوتے میرے خیال ہے وچھ وچھ ملا ملو کوئی کام شوریت آکے گل سمجھان دی رہے ہیں یا نبی اللہ بندے کڑے نے جنہ دیا محبت ہم ساڑی ہوتے فرض ہو یا کس دی ہوتے صابیاں ہوتے کس دی ہوتے صابیاں ہوتے نبی دی بظمیں وفا دیا نوریاں نوریاں مودیاں ہوتے مربانی آر آواز زبان اللہ دیا نہیں چاہتے اے میرے نبی دی اس بظمیں نور دیا نوریاں نوریاں مقدس آزاتا ہوتے نبی دی عالدہ پیار فرض ہو یا انا نوریاں دی لیسٹ زرہ کٹ تنوریاں دی لسٹ وچ کی کیے انہیں شان والیاں دی لسٹ کٹ ابو بکر عمر عثمان ابو تلا تلا زبیر ساد سعید ابو حریرہ اے جنہیں پیارے پیارے شانہ والے نبی دیار نے اے سارے صحابی کے لاندے نے تے صحابیاں کیا ذکر دینے یا رسول اللہ اے بندے کڑے نے جنہ دا پیار ساڑی اٹھے ساڑی اٹھے ساڑی اٹھے فرض ہویا اے سجڑا مہربانی کر چوکاں چورایاں ویچ کوئی ترازو تے ترکلی لے کہ مد کھلو اے جنہ محمدیاں پیاریاں پیاریاں باگیاں کلیاں دا دکر اے سنی کر جائے اے اوشانہ والیاں ہستیاں میں جنہ دا پیار ابو بکر تے بھی فرض ہے عمر تے بھی فرض ہے دنڈی نہیں نا ادھر توجہ اہنا نا ادھر اللہ اللہ دوستو توجہ کرنا میرے نبی دے سابا نے عرض کی تیار رسول اللہ اے بندے کڑے نے جنہ دا پیار ساڑی اٹھے ساڑی اٹھے فرض ہے میرے نبی پاک نے فرمایا محمد سرکار سرکر کون امکاں نے فرمایا اے اے کون کون لوگ نے سرکار فرمایا علی فاطمہ حسن حسین علی فاطمہ حسن حسین انہ چوان زاتان دا پیار توڑی اٹھے پھر بول توڑی اٹھے اور میں علی تھی علی تھی ہم بچیاں دا ذکریس واسطے چم چم کے کر ریا ہوں کہ اے اے پاک ذاتا نے کہ جنہ دا پیار ایمان دا نصاب بڑ گیا ہے خدا کے اسی جہان میں حسین صاحب نبی دی آل دا پیار امت فرض نبی دی آل دا پیار صاحبہ تے فرض نبی دی آل دا پیار تابعین تے فرض نبی دی آل دا پیار ولیاں تے فرض نبی دی آل دا پیار مولویاں تے فرض تے مولوی جی بندے دے پتر پنوں اے تے دسو میں ذرا گل پوری کر کے پھر رکے آم گا نبی دی آل دا پیار صحابہ تے فرض نبی دی آل دا پیار تابعین تے فرض نبی دی آل دا پیار تبا تابعین تے فرض نبی دی آل دا پیار غوثان کتباب دالا قلندران تے فرض نبی دی آل دا پیار ہر ایمان والے تے فرض لیکن ناظر اگلی گل سنکے میں ان اللہ تعالی افترد علیکم حبال محمد اے نبی دی آل دا پیار کے میں فرضے فرمایا تیرے او تے نبی دی آل دا پیار اے میں فرضے جے میں جاڑی ویچ پانچ نمازہ جے میں تیرے تے سال بعد زکاة تے رمضان دے روزے تے کا بیدہ حج فرضے اے میں نبی دی آل دا پیار بھی فرضے پر تھوڑا جیا فرقے نمازہ واسطے ٹیم مقرر ہے روزے واسطے مہینہ مقرر ہے حج واسطے زندگی دو حقل موقع مقرر ہے اے زکاة واسطے نساب دی شرط ہے اے سال دا گدرنا لازم ہے لیکن سن لے نبی دی آل دے محبت واسطے ایک چیز لازمی ہے جس دا نا ایمان ہے تے جتے جتے ایمان ہے جدوں جدوں ایمان ہے آل نبی دا پیار تیرے حطے فرض ہو گیا ہے میں پوچھیا مولوی جی اے ہر نمازہ تو باہت توجہ ہے کہ نہیں ہے اے ہر جناب نمازہ تو باہت اے دس سو کتابڑی چاہیو دے ہو بھائیو دین کی باتیں ہونے لگی ہیں نماز پڑھا کرو روزہ رکھا کرو اوہ میں صدقے جاؤں ہاں اوہ جیڑی دیڑی بچ پانچ باری فرض ہے اس واسطے تے تیرے چوب چونہیاں میں چاہیو تیریاں تقریران چارین ہے انہ تے دس جڑی ہر ویلے فرض ہے اس واسطے تُو مرمدہ ایک دن رکھیا ہویا ہے خدا کے اسی چاہیو اونچا اونچا بول لیں خدا کے اسی میرے دوستو یاد رکھو اے اللہ دا کرمے اے مسلک اہل سنتی کوالٹی ہے کہ صرف داس دنیا حسین نہیں صرف چالی دنیا حسین نہیں بلکہ ہر ویلے یا حسین صرف دس دن حسین نل پیار نہیں صرف چالی دن حسین نل پیار نہیں صرف ایک خاص موقع تے حسین نل پیار نہیں بلکہ جتھے جتھے ایمان موجود ہے جس دلوچ نبی موجود ہے اس دلوچ علیوی زہرہ و حسنین موجود نے خدا دے اسی خدا کے اسی جہان میں مولوی نہ پڑندہ میں پڑندہ بھی ہونا تلویلم پڑندگے اچھیاں بولو درہو خدا کے اسی جہان میں خدا کے اسی جہان میں فضائلِ آلِ محمد شانِ آلِ محمد مقامِ آلِ محمد حضرتِ امیرِ کبیرِ سیدی سید محمد علی عمدانی اٹھویں صدیدہ مجدد اچھی آواز نہ دو اچھی آواز دے اٹھویں صدیدہ مجدد اے کشمیر میں آج جتنا بھی اسلام کی بہار ہے یہ اس امامِ کبیر سید علی حمدانی کے مرمونِ منت ہے ایک دن میں چالیس ہزار ہندووں کو کلمہ پڑھانے والا سید حضرتِ سید علی عمدانی ان کی کتاب ذکرِ آلِ عباد حضرتِ سیدہ امیر سلمہ رضی اللہ تعالی آنگنا ام المومنین مومنہ دی امی مومنہ دی امی یاد رکھ سونے اللہ دے قرآن دا حکم جڑی نبی دی بیوی ہے او مومنہ دی امی جڑی نبی دی بیوی ہے او مومنہ دی ماں ہے جڑی نبی دی بیوی ہے او مومنہ دی اچھیاں جس دی ہے او بولو جڑی نبی دی بیوی ہے او مومنہ دی ماں ہے تے رولانا پایا کرو تے نہ رولے بچ جایا کرو اے چڑائی شاہ حفظہ امین سلمہ تے جنیا حضور دیا مقدس ازواج مطارات نے اونا نو مامنے سمجھ لو مومنے تے جڑا نامنے تے گلا کوئی نہیں اس واسطہ کے قرآن نے مومنہ دیا ماما بڑایا نے کافران دیا اچھیاں باہ لیے پوچھا بول مومنہ دی ماما بڑایا نے ماما بڑایا نے ماما بڑایا نے ماما بڑایا نے تو میری گال سونے گوھر دینا اسی ہار حضور دی نسبت تصدگے اے سونہ جا چنگا جا لڑلا جا پیارا جا پتر ہوئے نا یار مہربانی کری لائٹوں گڑھ بڑھ نہیں کری اے سونہ چنگا جا پیارا جا پتر ہوئے نا تو وجہ رکھنی میری طرف جو اس دب پیو جناب اس نے رشتے واسطے پنیاہ کار چیک کر دائے اور بولو یار چی بولو کر دے کے نہیں کر دا وہ چیک کر دے کہ جتنا قوالٹی اللہ ہے جتنا پیار اللہ جتنی شانہ اللہ میرا پتر ہے کدری ویا ہے جے کار نو جاوے کہ زندگی ساری رولے کی پیار ہے وہ پہلے چیک کرے گا حسب کہہ جائے اس کڑی دا نصب کہہ جائے کریکٹر کہہ جائے اس تو بات جا کیوں والد فیصلہ کر دائے کہ میں ویاں کراؤنا تو فلانی کڑی نال کراؤنا ہے کیونکہ اخلاق دی چنگیے سیرت دی چنگیے کار دی چنگیے نصب دی چنگیے حسب دی چنگیے فطرت دی چنگیے اخلاقاں دی ایمان دی چنگیے تو پھر آخر تے کہندہ سورت دی بھی چنگیے تجھے تیرا لادلا پتر ہوئے تو کتنے کار چیک کرتے ہیں یقین ہندے تنو کہ جیڑی کڑی کروارے ہاں اے بلکل پرفیکٹ دے ہوئے گی انہو زندگی میں چنگ نہیں کرے گی تان جا کے تم ہوتا نکاح کرواندے ہیں تو میرے نبی دی باری ہے یہ سرکار فرما لوگ کو سنو میں جیتے رشتہ دیوان یا میں جیتے رشتہ لیوان میری اپنی مرضی کوئی نہیں ہندی تجھیڑا ہو لیاں بولے اس میں انہا لیلا پڑا اجہ Ihran بول سبحاناللہ میری اپنی مرضی کوئی نہیں ہونی تے سن لگو میں جیتے رشتہ کرا اووی رب دی مرضی ہندی ہے میں جیتے رشتہ دیوان اجھی ان بول اجھ ان بول میں جیتے رشتہ دیوان اووی رب دی مرضی ہندی ہے میں رب دی مرضی دا پا بندہ رب کے وے رشتہ کر تے میں ہاں کر دا رب کے وے رشتہ نہ کر تے میں نہ کر دا تے سوڑ جدو رشتہ ہویا عائشہ دا مرضی رب دی رشتہ ہویا حفظہ دا مرضی رب دی رشتہ ہویا عمی سلمہ دا مرضی رب دی تجیرہ رب دی نہ مننے او دے تو بڑا پہ ایمان کونے میری بات آپ کو سمجھا رہی ہے کہ نہیں جملہ بول کے آگے چل رہا ہوں تے جدو سرکار رشتہ کرن تے رب دی مرضی تے سونے ہاں ذرا اے وی تے تاکہ جدو سرکار رشتہ دیمان ایتے بھی گالکار شڑ دے آنا اللہ اللہ میرے نبی مکرم کی خدمت آلیہ کے اندر حضرت مولا علی تشریف لائے سیدنا مولا اے کائنات مولا علی پاک تشریف لائے میری آقا کی بار گئے ناز میں رشتے کی بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن زبان نے ساتھ نہ دیا چپو کر بیٹھ گئے میری آقا مسکر آئے فرمایا لی اے سونہ بول کیوں آیا ہے سرکار علی خاموش ہے میری آقا مسکر آئے فرمایا لی اور اے کہہ دینا فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے آیا ہے اس لیے کہ تُو آ رہا تھا رب کا پیغام تجھ سے پہلے مجھ تک پہنچ گیا ہے اللہ کریم نے میری فاطمہ کے نکاح کے لیے تجھے کائنات میں چنائے اب ذرا حدیث سن میری آقا فرماتے ہیں توجہ سے سننا میری آقا فرماتے ہیں اللہ نے پوری کائنات بنائی پھر اللہ نے ادھر توجہ فرمائی نگاہ فرمائی توجہ رکھنے توجہ رکھنے توجہ رکھنے توجہ رکھنے اللہ نے تھو چڑے آئے یا نبی اللہ کس نوں فرمایا رب دی نگاہ کرم نے پانج لوکان چڑے آقا جی کس کس نوں فختارہ نی ایک میمہ پھر علی پھر فاطمہ پھر حسن پھر حسین حضر آپ یہ پانچ تن پاک وہ ہیں کہ جو مقصود کائنات ہیں جو مطلوبے کائنات ہیں اور نبی کے محبوب ہوئے تو محبوبے کائنات ہو گئے اسی لیے تو بیدم وارسی ترپ گیا تھا وہ کہتا ہے کہ بیدم میں یہ گیتو پانچ ہیں مقصود کائنات اے جڑی یہ میرے سامنے ٹیم بیٹھی نے گنگی ہو کے تو میرے بانی کرو یاد قدیس ہونے ہیں نہیں خطیب انہوں سنونا تا چاہ جونا چاہیے اے زبان اللہ دی یہ آواز آنے چاہیے اے ڈی بھی سردی نہیں جڑی تو سامنے بڑھائی ہو یہ درہ گھٹے ہیں تو لاو دا ہتھلے پتا چلے نا بیدم میں یہ گیتو پانچ ہیں مقصود کائنات بیدم میں یہ گیتو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ حضرت امہ سلمہ فرماتی ہیں حوالہ میں نے دے دیا ذکرِ آلِ عبادہ سید امامِ کبیر علی سیدی حمدانی مومنِ کشمیر اچھے 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 بولنا ہے انہیں ایک حدیثِ پاک اپنی کتاب ذکرِ عباد اندر نکل فرمائیے آپ فرمان دیں حضرتِ امہ المومنین فرمانیاں سمیتو رسول اللہ میں اللہ دے نبی کو لوں اپنے کنا نال سنے آئیں یا قول و مامن قومن اے جنہیں اور کسی دیس ہی بیٹھیں ذکرِ عالِ رسول ہورے ہیں کئی لوگ سمجھ دیں مولوی تقریر کردے اسی ہی ہوتے پیر سے سوٹے دیں وہ پیسے جب پانڈے وہ کارٹور جاندے اسی چاول کھاکے کارٹور جاندے اس کو پتہ نہیں ہے اِرے اللہ کے بندے تجھے پتہ کیا تیرہ یہاں رفیقی آل کے ذکر میں بیٹھنا اس کی شان اور احمیت کیا میرے نبی ہے مکرم رحمتِ کونین دی پیاری پیاری بیوی مومنہ دی اجڑے ماں نہیں مرنہ دا میں مرنہ دا آنے آنے دا لیکن کوئی بندے نے اتھر جی مومنہ دی ماں فرمانیہ نے نبی پاک دیاں زبانہ مبارکہ تو حضور دیاں لبا مباد مقدسہ تو لفظ نکلینے میں خود سنینے اورے کون نے میرا گولڑے دا پیر مہر علی اوم قربان مہر علی اوہ سیدی شین شاہ کو لڑا اوہ تواڑیاں گلہ تو صدقے تواڑیاں کلامہ تو صدقے تواڑیاں بچیاں تو صدقے تواڑیاں ازدہ تو صدقے کنی بٹی گل کیتی ہے آپ فرماتے ہیں اوہ دے رتبے کو ہی نہ دولے اوہ دے رتبے کو ہی نہ دولے اوہ دیری سا کون کرے اے جیدے ماں بچو رب بولے اے جیدے ماں بچو رب بولے میرے نبیدی پیاری بیوی حضرتی امیہ سلمہ فرمانیاں نے میں آکا دیاں اپنیاں گلہ خود سنیاں حضور فرمایا مامن قومن اجتما مامن قومن اجتما مامن قومن اجتما اجتما یکرون افضائل محمد و آل محمد میں اللہ دے نبیدی ہم دیاں گلہ سنیاں حضور فرمایا جس ویلے لوگ ملکے پیندے نے جس ویلے لوگ ملکے پیندے نے تے میرے تے میری آل دے سکر کر دے سن دے سنان دینے اللہ حبیدہ دلملائکتوں من السماء امی کے میرا دی میری آلدہ ذکر کر دینے میرا دی میری آلدہ ذکر سن دے سنان دینے ادھر انہ دی میں فل سجدی ہے ادھر آسمانہ بچ و رحمت فرشتے اتران دینے حتی الحق بگم اتھے تک کے جب میں بھی فرشتے ہیں اور سارے آسمانہ تو زمینہ تھی اتر کے اس میں فل دا حصہ بن جان دینے توجہ رکھنے ادھر آلہ کو بھی ہن بھی حدیث انہ دیاں کلانہ بھی حصہ بن دینے اے میرا اپنا سوق کہتا ہے اس حدیث دے جملے دس رہنے کہ جدوں میں دینے خطیب تقریر کرتا ہو اے میرا سوق حدیث دا مانا ہے ہندہ خطیب تقریر کرتا ہے اے میرا فل دا حصہ بن دینے اگے بندے سبحان اللہ بولن نا بولن فرشتے ضرور بولے لیں اس واسے کے حدیث دے لفظ موجودنے حدہ الحقوب بے گے بے حدیث اے اونا دیاں کلان میں چنا دین آل شامل دے شریف کو جان دینے فائضہ تفر رکو جس ویلے میں فلمک جان دیئے اور جا تلملائے کا توی لفظ سما اے فرشتے آسمانہ وال طور پین دینے فی اے کونو لہم ملائکا تلو خر اے جس ویلے اتے دیاں فرشتیاں کال جان دینے تیو فرشتے نا نو کیر لین دینے اور دوجی آسمانہ دے فرشتے نا دینے نیڑے آجان دینے آکے کہن دینے اور آسمانہ تو فرشتے توجہ رہے آسمانہ تو فرشتے اور دوجی فرشتے انہا فرشتیاں دینال مل کے تینا نو پچھن لگ پین دینے کہن دینے اور سجنو اے تے دستو توجہ رکھ رہا ہوں سجنو اے تے دستو اینا نشم رائے ختم من کم ما شمم نارائے ختم اتیب منہ اصا تو اڈے کلو ایسی خوشبو میں سوس کر رہے ہیں اے ڈی خوشبو اصاب پہلے آنکہ دی نہیں سونگی اے خوشبو آنکہ اسطوریاں کتھوں لاکے آئے فی اکولونا دیو جڑے زمینہ تو مڑ کے گئے اندینے او کہن دینے انا کمنا اندہ قومن یذکرونا فضل محمدیوال محمدیوال اے ایسی اس نیفل وچو آ رہے ہیں کہ جس نیفل وچ لوکی مل کے محمدیوال محمدیوال یا شانا سن سنا رہے تھا نواتی رونا من ریخیم انا دے اتے اے خوشبوان دے نزولوینے تنال ساٹے اتے بھی خوشبوان گئینے تفیقولونا او دو جینا نو کہن دینے اے بے تو بنا اے بے تو بنا اے بے تو بنا اے بے تو بنا کیا اس نیفل وچو آ رہے لے تجھے کے دنے احبتوں بھی نہ الی المکان اللہ دی کانوں فی اوے چلو بندے ٹر گئے ہیں اوہ جگہ تھیوں تھے یہ چلو اور کوئی نہیں دی اس جائیو مڑ کے آ جاندے ہیں زمین و آزمان میں خدا کے اس جہان میں حسین ساتھ ہوگی